السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ڈیلی سوال و جواب کے اپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے یہ نوشاد احمد کی طرف سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام اور سب خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک بات بتائیے کہ فون پر بات کرتے ہو وقت ریکارڈنگ کرنا کیسا ہے ہمارے یہاں پر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے موبائل پر ریکارڈنگ کرتے ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کے پاس کول کی یا کسی کی کول ہمارے پاس آئی تو کول ریکارڈنگ کا اپشن ہوتا ہے اس میں کول ریکارڈنگ ہو جاتی ہے سب لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ باتیں ہوتی ہیں فون پر جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہیں تو یہ تمام باتیں امانت ہوتی ہیں آپس کی باتچیت امانت ہے اس لئے ایسی باتوں کو بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں آپس میں جو باتچیت ہوتی ہے وہ امانت ہے اس لئے آپس میں ہونے والی باتچیت کو بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کرنا یہ درست نہیں ہے جو آپس میں باتچیت ہو رہی ہے اس کو اگر ریکوڈنگ کرنی ہے تو سامنے والے سے کہہ دیا جائے کہ آپ کی بات ہم ریکوڈ کر رہے ہیں اس لئے آپ جو بھی بات بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر بولیں اسی طرح کول ریکوڈنگ کرنے کے بعد اس کو عام کر دینا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے یہ گناہ ہے کیونکہ آپس میں جو باتچیت ہوتی ہے میں نے بتلایا کہ وہ امانت ہے تو آپس کی باتچیت جب امانت ہے تو امانت کو بغیر سامنے والے کی مرضی کے عام کرنا دوسروں کو بتلانا یہ امانت میں خیانت ہے تو اس طرح سے کسی کی کول ریکوڈ کر کے اور ریکوڈ کرنے کے بعد اس کو عام کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ خیانت کے زمرے میں داخل ہوتا ہے خاص طور پر جب کہ ایسی بات ہو کہ جس میں بات کہنے والا گفتگو کرنے والا اپنے دل کی بات کہہ رہا ہو اپنے دل کی باتیں اس میں رکھ رہا ہو یا اس طرح کی باتیں ہو کہ جن کا ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہ ہو تو پھر ایسی حالت میں ان باتوں کو ظاہر کرنا ان باتوں کو عام کرنا یہ اور بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے اس لیے اس طرح کے معاملوں سے بچنا چاہیے اس طرح کے معاملوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور کسی کی اگر کول ریکوڈ ہو رہی ہے یا ہم کر رہے ہیں اولا تو اس کو بتلا دینا چاہیے لیکن اگر بتلا بھی نہ سکیں تو پھر اس کو عام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آپ ہی گئی ہوگی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں برحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ